جنگل بیلز جنگل بیلز جنگل بیلز جنگل all the way oh what fun it is to ride in a one horse and one sleigh جنگل بیلز جنگل بیلز جنگل all the way مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو سو میرا نام پاسٹر رکھتر پرویس گل ہے میرا تعلق فلیلفیا پینٹی کاسٹر چرچ اور پاکستان سے ہے لیکن میں آپ کو ایک خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے بلکہ مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ میں گریس نیٹور کا کارڈنیٹر ہوں پاسٹر دانش پیٹر صاحب جو گریس نیٹور کے سی او ہے ان کی محبت ہے ان کی کاوش سے اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند کے خادم باب جو جن کا تعلق امریکہ سے ہے انہوں نے بقیادہ مجھے اس کام کے لیے خدمت کے لیے مسا کیا مخصوص کیا تو خداوند کا شکر ہو کہ میں اپ گریس نیٹور کے ساتھ میرا تعلق ہے اس سے بھی میں چل رہا ہوں تو آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ تک خداوند کے کلام کو خداوند کی خوش خبری کو مل کر ہم سیکھ سکیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کرسمس کا سیزن ہے تو ہر جگہ پر خداوند یہ سمسی کے نام کا چرچہ ہو رہا ہے خداوند یہ سمسی کے نام کا پرچار ہو رہا ہے تو خداوند یہ سمسی کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے درد دکھ بانٹنے کا پیغام ہے تو میں گریس نیٹور کے توسط سے آپ تک خداوند کی اس خوش خبری کو خداوند کے اس کلام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو ہم کلام مقدس میں سے عبرانیوں کے نام پلوسسون کا لکھا ہوا پہلا باپ ہے اس کا خط پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت سے ہی ہم پڑھنے والے ہوں گے لیکن اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھرائیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا ہے خداوند کے پاک لام کپڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو سو میرے عزیزوں آج میں آپ کو خداوند یسو مسیح کی خوشخبری جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس خداوند یسو مسیح کے جنب دن کو منا رہے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا جمع ہونے سے خداوند کا کیا ہونا چاہیے جلال سار ہونا چاہیے ہمیں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو ہمارے لیے خداوند کی حصوری میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہم مضامیر گاتے ہیں ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اور پھر کرسمس میں ہم ایک دوسرے کو توفہ تحائف پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ خدا نے لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں جو ہم پرانا زمانہ گزر گیا ہے دیکھتے ہیں کہ شریعت کے دور میں اور اس سے پہلے کے دور میں خدا مختلف نبیوں کے وسیلہ سے لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا انسان جس کو خدا نے پرفیکٹ کامل ہر چیز سے بالتر انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے لے کر لکھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو صورت بخشی اپنی صورت خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو خداوند جو ہے وہ اپنے اپنا دم انسان کے نتنوں اس کی زندگی میں پھونک دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے جب تک گناہ نہیں کیا تھا تو خدا نے انسان کے پاس وہ سارا اختیار دیا تھا جو اختیار خداوند یسو مسیح میں ہمیں پھر سے ملتا ہے خدا باغ عدن میں آدم کو وہ جانور چیند پرین ہوا اور جتنی بھی چیزیں تھی وہ خدا نے آدم کے لیے پیدا کی اور آدم ان سے ان کے ساتھ انجوائے کرتا تھا ان کے ساتھ خوشحال رہتا تھا اور کوئی اس کی زندگی میں غم نہیں تھا پریشانی نہیں تھی مشکلات نہیں تھی بیماریاں نہیں تھی دھوپ اور گرمی سردی جھاڑا یہ کرونا وائرس جیسی وبائیں اور دیگر جو وبائیں آج اس دنیا میں انسان کی زندگی میں آ کر اس کو برباد کر رہی ہے انسانوں کی زندگیاں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرے عزیزو آج کا انسان اور اس وقت کا انسان بھی ہر انسان نے اپنی شریعت کو خود من گھڑت بنا لیا تھا اپنے اپنے دیوتاؤں کو مانتے تھے اپنے اپنے لوگوں کو انہوں نے اپنے نظریے کے دیوتاں بنا کر ان کی پوجہ پاٹ کیا کرتے تھے لیکن کلام مقدس میں ہمیں لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہ بے ترہ نبیوں کی معرفت کلام کیا خدا نے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نو کو خدا نے اس زمین پر اپنی خدمت کے لیے اپنے کام کے لیے اپنے چلال کے لیے اس کو کھڑا کیا استعمال کیا اور جب نو نے منادی کی تو لوگوں نے ان کی باتوں کو رد کر دیا لوگوں نے اس کی باتوں کو اگنور کر دیا جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کئی سال چھو سال گزرنے کے بعد خدا نے اپنے بندہ ابراہام کو اپنی قدرت کے لیے اپنی جلال کے لیے خدا ہمیشہ انسان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے اگر خدا چاہتا تو خدا اپنی خدمت کے لیے انسان کو کیا فرشتوں کو بھی مقرر کر سکتا تھا اور بہت سارے ذراع تھے خدا کے پاس کیونکہ خدا وہاں بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر نا امیدی ہے وہاں وہ خوشی کو لا سکتا ہے امید کو لا سکتا ہے وہاں پر وہ ہمارے لیے بڑے بڑے ایسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کلام مقدس میں جب ہم کرنٹیوں کے نام پلوسصول کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں تو خدا نے انسان کے لیے ہر چیز پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی خاشات کے پیچھے بھاگتے ہیں مختلف خدا نے نبیوں کو بھیجا ابراہم کو بھیجا پھر خدا نے ابراہم کے وسیلہ سے اپنے اپنے ایک قوم کو منتخب کیا بنی اسرائیل قوم کو خدا نے اس کے وسیلہ سے خدا نے لکھے ازحاق اور یعقوب اور پھر یوسف اور اس کی نسل میں سے موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں یشوہ قالب اور دیگر جو انبیاء اس زمین پر آئے انہوں نے خداوند یسو مسیح کی پیشنگوئی کی کیونکہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں پدہش کی کتاب کا جب ہم متعلیہ کرتے ہیں تو خداوند نے انسان کی نجات کے لیے جب انسان نے گناہ کیا تو تین باپ اس کی پندر آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے انسان کی نجات کا پہلے ہی سے بندوبست کر دیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور میں تیرے تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کاتے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد عمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیرا تیری رقبت اپنے شہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور اسی طرح پھر آدم کو لکھا ہے اور پھر خدا نے جو اپنے کلام مقدس میں پیشنگوئی کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسے شخص کو پیدا کیا ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور وہ ہمارا خداوند یسو مسیح ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور وہ کیا کرے گا سامب کے ابلیس کے سر کو کچلنے والا ہوگا اور اب سے آج سے دو ہزار اکیس سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک بڑا موجسہ ہوا ایک بڑا واقعہ رونما ہوا جس نے ساری کائنات کو پریشان کر کے رکھ دیا حرانی میں ڈال دیا بڑے بڑے بادشاہوں کو فکر لگ گئی اور ابلیس کو بھی اس کی فکر لگ گئی کہ کون ہے جو یہ جہودیوں کا جو بادشاہ اسرائیل میں یرشلم میں بیت الحم میں پیدا ہو رہا ہے یہ کون ہے اس کی تیکیقات کی جائے اس کی ریسرچ کی جائے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ہے یہ بادشاہ تو اس نے بادشاہوں کو یرشلم کے بادشاہ کو حیرودیس کو اس نے حرانی میں ڈال دیتا ہے اور پینتوس پلاتوس بادشاہ کو اور دیگر جو اس وقت کے بڑے بڑے حاکم تھے ان کو خدا نے حرانی میں ڈال دیا کیونکہ خدا ہماری زندگی میں عجیب و غریب طریقے سے کام کرتا ہے میرے عزیزو خداوند یسو مسیح کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے ہم نے تمام انسانوں اقوام عالم یہ خدا کا رشاد عظیم ہے جب خداوند یسو مسیح زمین سے رہالت فرما گئے اسمان پر اٹھائے گئے تو خداوند یسو مسیح نے اسمان پر جھاتے ہوئے اپنے شگردوں سے کہا کہ اس خوشخبری کی منادی ہم نے کہا کرنی ہے تمام دنیا میں جا کر خداوند کا بشارت کا کام کرنا ہے تو یہ جو خداوند کا بشارت کا کام ہے اس کی خوشخبری کا پیغام ہے اس کی پدیش کا جو پیغام ہے کہ خداوند خود اس زمین پر انسان جب بدی میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور اس کے لیے کوئی قربانی کارامت نہ ہوئی بیلوں کی بکروں کی چھتروں کی بھیڑوں کی کوئی قربانی اس کے لیے اس کو گناہوں سے ازاد کرنے کے لیے کارامت نہ تھی تو پھر لکھا ہے کہ اس زمانہ کے آخیر میں ہم سے خدا نے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے تو خداوند یسو مسیح کا جو نام کا مطلب ہی ہے جب ہم مطی کی انچھیل پڑھتے ہیں اس کا متعلیہ کرتے ہیں پہلے باپ میں اس کی اٹھارہ ایسے تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب جبرائل فرشتہ مقصہ مریم کے پاس ایک خوشکبری لے کر ایک پیغام لے کر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو مبارک ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سلام تجھ پر اور پھر اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا نچات دے گا حالیلویہ سو نچات صرف یسو کے پاس ہے ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی کونے میں چلے جائیں زمین کے اندر چلے جائیں فضاؤں میں چلے جائیں ہواوں میں چلے جائیں کہیں بھی ہم جا کر چھپ جائیں ہم کتنا روپیہ پیسہ حاصل کر لیں ہم مال و دولت حاصل کر لیں کتنے بھی ہم امیر ہو جائیں کتنا ہمارے پاس عوضہ مرتبہ آ جائے لیکن وہ ہمیں نچات نہیں دے سکتا ہمارا علم ہماری ڈگرییاں ہمارے پاس کچھ بھی ہو وہ ہمیں نچات نہیں دے سکتا نچات دے سکتا ہے تو وہ کون دے سکتا ہے یسو دے سکتا ہے اسی لیے کلام مقدس میں جب ہم یہنا کی معرفت لکھی و انچیل اس کا تین باپ اس کی ایک بڑی مشعور عیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور پھر فلپس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس سے ہم کس کے پاس جائے یسو مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کو دیا گیا ہے مجھے دیا گیا ہے تو خداوند یسو مسیح کے پاس ہی سارا اختیار ہے تو میرے عزیزوں جب ہم خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نچات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اس کو اپنا سیوریل مان لیتے ہیں اس کو اپنا نچات دہندہ مان لیتے ہیں اپنا بادشاہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں اسے اپنا خداوند آقا بادشاہ کے طور پر اسے اکسپ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں خداوند یسو مسیح کی نچات آ جاتی ہے حالیلویہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم کہیں بھی جائیں خاص کر یا جب سے ہم یورپ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہر جگہوں پر چراہوں پر پبلک پلیس پر اور چہاں جہاں پبلک کا آیا گیا ہے چرنیوں کو سجا گیا ہے سٹار لگائے گئے ہیں یہ ایک ہماری خوشی کا اظہار ہے ان چیزوں سے ہمیں نجات نہیں ہے لیکن یہ ہماری ایک خوشی کا اظہار ہے کہ ہم خداوند کے لیے کیونکہ ہمارا نچات دہندہ اس دن اس رات کو پیدا ہوتا ہے چوبیس ڈیسمبر کو تو ہم ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کے لیے ہم مختلف قسم کی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بڑے بڑے پروگرام منقت کیے جاتے ہیں اور کریسمس پارٹیز کی جاتی ہیں ترہ ترہ کی جو سنڈے سکول کے بچوں کے پروگراموں کو تشکیل کی دیا جاتا ہے پرستش کے سیمینارز کا اور دیگر جو تقریبات ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ ہم مل کر ہم بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر خداوند کی اس عید کو اس عید ولادت کو ہم سیلیبریٹ کر سکیں اس میں ہم خوشی منا سکیں اور اس میں ہم دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں مختلف قسم کہ ہم ایک لوگوں کے سامنے اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کارب کو طوفے کے طور پر پیش کرتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ انسان جو اپنے تائیں نچات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا وہ خداوند یسو مسیح نے وہ کام کیا جو ہمارا ایسا سردار کہن ہے جو ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا حالیلویہ سو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آخر اخی زمانہ میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا ہے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کی ہے بڑے عالم بڑے بڑے فاضل بڑے بڑے علماء پرفیسر ڈاکٹرز خداوند یسو مسیح کے اس نجات کے منتظر رہتے ہیں اور کلام ان کو بھی ان انبیاؤں کو ان نبیاؤں کو ان رسول کو ان خدا کے خادموں کو کہنوں کو اور بڑا انتظار تھا کہ اس دن کو دیکھ سکیں جو ہم نے دیکھا ہے تو وہ اس کو نہ دیکھ سکے لیکن میرے حسیز خداوند یسو مسیح کا جو نجات کا کام ہے وہ ہم یسو مسیح کی نجات کی خوشی ہمارے اندر سے بھی نظر آنی چاہیے ہمارے اندر میں بھی تبدیلی آنی چاہیے جس طرح ہم اپنے چرچس گھروں کو صاف سترا کرتے ہیں صفائی سترائی کرتے ہیں ہم اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں ہم اس کو سجاتے ہیں مختلف قسم کی گھنڈیا لگا کر اس میں پھر ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں مختلف قسم کی لائٹیں لگا کر یہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہے کہ ایک نجات دہندہ جس نے سارے جہان کے گناہوں کے لئے اس امین پر آ گیا اور وہ اس کا نام کلام مقدس میں جب مشیر ہے وہ خدا قادر ہے وہ عبدیت کا باپ ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے اور اگر ہم سلامتی اور امن کو چاہتے ہیں اگر ہم پیس کو چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہے کہ یہ دنیا امن کا گوارہ بن جائے تو پھر ہم نے خداوند یسو مسیح کی محبت کو اپنے اندر لے کر دنیا کے سامنے ہم نے اس کو بانٹ نا ہے دنیا کے سامنے جا کر ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے لوگوں کے پاس لے کر جانا ہے ان کو یہ خوش قبری سنانی ہے جس طرح گڈریوں کو فرشتوں نے کہا کہ درو مت میں تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر لیا ہوں کہ آج دعوت کے شہر بیتل ہم میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا ہے حاللویہ سو میرے عزیزو خداوند کے قلام میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوش قبری ہے یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بشارت ہے خداوند یسو مسیح کا پیدا ہونا ایک کہانی نہیں ہے یہ ایک قصہ نہیں ہے بلکہ فرشتے اس میں انوال ہیں اس میں موسم آسمان زمین اس میں بڑے بڑے بادشاہ جو لکھا ہے کہ اپنے اپنے ملک سے خداوند یسو مسیح کے سامنے نظرانے پیش کرنے کے لیے آئے اس میں وہ مجوسی انوال ہے اس میں ستارہ جو آسمان سچم کا جس نے ان کو راہ دکھایا وہ اس میں انوال ہے جس میں فرشتے انوال ہے جنہوں نے مقصہ مریم کو اور پھر فرشتوں کو پیغام دیا اور لکھا ہے کہ وہ جو مجوسی تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے ملک کو روانہ ہو جو سو میرے عزیزو ہمارا خداوند یسو مسی زندہ خدا ہے لکھا ہے کہ سب چیزوں کا اس کو وارث ٹھہرا دیا ہے دنیا میں کوئی ایسی خوشی دنیا میں ایسی کوئی برکت دنیا میں کوئی ایسی نحمت ایسی کوئی چیز خدا کی قدرت سے چھپی نہیں ہے جو یسو مسی کے اختیار میں نہ ہو حالیلویہ سو جب یسو کے اختیار میں ہے تو یسو پاک روح کی صورت میں ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تو لکھا کہ ہمیں پھر خداوند یسو مسی نے پاک کر کے بے ایپ ٹھایا ہے اور ہمیں آسمانی جو فیصلے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں آسمان سے سادر ہوتے ہیں ہمارے فیصلے آسمان سے آتے ہیں مقدسین کے جو فیصلے ہیں اس زمین پر نہیں ہوتے وہ آسمان پر ہوتے ہیں کیونکہ اس زمین پر رہتے ہوئے خداوند یسو مسی ہمارے ساتھ ہے روح القدس کی قدرت میں قلمہ مقدس میں لکھے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس کو اور خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے جو خداوند کے مقدس کو برباد کرے گا خداوند اس کو برباد کرے گا تو ہمارے لئے فرشتوں کا یہ پیغام اس وقت گڑریوں کے لئے تھا آج یہ ہمارے شہر بیتل ہم میں ہمارے لئے ایک منچی پیدا ہوا ہے اور اس کا نشان یہ انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کو تم چرنی میں پڑا ہوا کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے اور وہ کون ہے وہ دنیا کا نشان دہندہ ہے آج میرے حسیزو ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے یہ دوزار اکیس جو بڑا مشکل سال تھا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کام ٹھپ پڑ گئے کاروبار اور بہت ساری پرابلم سی ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے سرحدوں کو بند کر دیا گیا اور مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز کو روکا گیا لیکن میرے اسیزوں جیسے ہی ہمارے لیے دوزار اکیس آنے والا بائیس آنے والا ہے اکیس کو ختم ہونے میں ابھی چند دن باقی ہے تو ہم نے آنے والے سال کے لیے خداون سے یہ دعا مانگنی ہے کیونکہ لکھا کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو دھو کر کبریہ کی دینی طرف بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ ہماری شفایت کرتا ہے جب ہم اس زمین پر خوشی کرتے ہیں جب ہم اس زمین پر خوش ہوتے ہیں تو آسمان پر بھی خوشی کا سماع ہوتا ہے تو آج ہم نے اس ملک پاکستان میں اس ملک پاکستان کی فضاؤں میں اس کی ہواوں میں اس کی ہر چیز کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں ہم اپنے گھروں کو سجانے کے ساتھ ہم نے اپنے دل کی چرنیوں کو سجانا ہے تاکہ یسو مسیح جو ہماری زندگی کا مالک اور خالق ہے اس کو اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں آ کر سکونت کرے ہماری زندگی میں آ کر وہ راج کرے اور جو خوشی ہمیں باہر سے نظر آتی ہے وہ ہمارے اندر سے بھی نظر آنی چاہیے ہم اپنے سروں کو خدا اند کی یا سوری میں چکائیں گے اور ہم دعا کریں گے اس کلام کے لیے اور کلام کے حصہ کے لیے خدا اند میں تیرے شکر گزاری کرتا تیرے فضل کو چاہتا ہوں آج کے ان خوبصورت کلام کے لیے ان خوبصورت لمحات کے لیے اس کلام کے وسیلہ سے ہم جتنے بھی اس کلام کو سن رہے ہے خدا ہم تیرے نام سے برکت اور ترقی اور خوشحالی کو حاصل کریں تاکہ پرے خدا یہ گریس نیٹ ورک کے وسیلہ سے تیرا چلال سار ہو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے کلام کی اس خوش قبری کو سنایا چاہے تمام لوگوں پر تیری برکت کے لیے تیرے خادموں کے لیے جو ترہ ترہ کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے گزر کر تیرے کلام کی خوش قبری کو انچام دیتے ہیں ان پر تیری برکت ہو ان کو اپنے چلال کے لیے استعمال کر اور گریس نیٹ ورک اس کی ساری ٹیم کے لیے پاسٹر دانش پیٹر کے لیے جو پری خداون اس نیٹ ورک کا سیو ہے میں اس کے لیے تیری برکت اور تیرے فضل کو چاہتا ہوں اس کے پورے گھرانے کے لیے ہماری ساری ٹیم پر تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں ہم اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کراچی کے لیے صوبہ سندھ کے لیے سربران کے لیے پولیس کے لیے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے پرائم منسٹر کے لیے گورنوں کے لیے سی ایم او کے لیے عدلیہ کے لیے اس ملک کے تمام اداروں کے لیے سنت کے لیے سبائی اسمبلی قومی اسمبلی کے تمام عراقین کے لیے اور تمام ایجنسیس کے لیے تاکہ خداوندہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے ہم امن کو اس ملک پر لانے والے ہوں امن کا تیغام دنیا تک پنچھائیں ہم سب کو بڑی برکت دے یسو مسیح کے وسیلہ سے دعا مانگتا چاہتا ہوں آمین